بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال آپ سب کا امید ہیں سب خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ سب کو خوش و آباد رکھیں آمین سم آمین یہ جی ڈولی کی روٹیاں بن رہی ہیں زبدسی مزدار سی کافیوں کو تو اس کا پتا ہوگا اور کافیوں کو نہیں پتا ہوگا جیسے ڈونٹ نہیں بنتے یہ اس کی دیسی لکھ ہے ڈولی کی روٹیاں مزدار سی یمی 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 مجھے تو بہت پسند ہے میرے بچوں کو بھی اور ہم کھاتے بھی بہت شوق سے ہیں بہاول پر جب بھی جاتی ہونا تو وہاں پہ ہمارے گھر کے تھوڑا سا دور ہی ہیں نہ نزدیک نہیں مگر اتنا دور بھی نہیں وہاں پہ وہ لوگ نا ڈولی کی روٹیاں بنا کے سیل کرتے ہیں ایک بازر خاتون ہے ان کے ساتھ ان کی بہو بنواتی ہیں ہے تو جوائنٹ فیملی مگر وہ بناتی ہیں بہت اچھے بناتی ہیں بہت ٹیسٹی اور بہت اچھی خاتون ہیں بہت عزت کرتی ہیں اللہ انہیں زندگی دے بہت اچھی اور مہنتی ہیں اب ہم بچپن سے انہیں دیکھ رہے ہیں ڈولی کی روٹی بناتے ہم ماشاءاللہ تنہیں بڑے بڑے ہو گئے ہیں پہلے وہ آٹا ان گون کے رکھتی ہیں پھر پیڑے بناتی ہیں ساتھ گھی گرم کرتی ہیں ساتھ یہ ان کی بہو بھی ان کی ہلپ کرواتی ہے اور یہ روٹیاں بنا کے تھوڑی دیر کیلئے وہ ٹرک دیتی ہیں کہ ذرا ایک دفعہ پھر پروو ہو جائیں اور یہ فریش گھی ڈال رہی ہیں ہر کام فریش کرتی ہیں تو وہ خستہ اور لذیذ ڈولی کی روٹیاں بنتی ہیں گھر میں بنتی ہیں وہ بھی بہت لذیذ ہوتی ہیں اور یہ بھی گھر میں ہی ہوتی ہیں یہ بھی تو گھر ہی ہے بہت بزرخاتون ہے اور کافی اچھی ان کی ریسپی ہے بہت پرانی ریسپی اور بہت ٹیسٹی ہے اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہے ڈولی کی روٹیاں پندرہ روپے کی ایک ڈولی کی روٹی ہے پہلے دس کے ملتی تھی اب انہیں پندرہ کی کر دی ہے مگر آپ گرمی میں بیٹھیں آٹا گون دیں پھر بنائیں پھر آئل کا حساب رکھیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت ہی ریزنیبل ہے اور صاف سترے آپ کو آپ کے سامنے بنا کے دیتی ہیں آپ بیٹھیں فریش آپ کو بنا کے دیتی ہیں بہاولپور میں جو رہتے ہیں انہیں تو اکثریت کو ان کا پتہ ہوگا اور اکثر باہر سے جیسے وہ ملتے ہیں اس سے ہی اچھے مگر یہ بہاولپور جاؤں مسجد کے نیچے ان کا بیٹھا بھی لگا کے بیٹھتا ہے پتی لے کے اندر کاف ساری ڈولی کی روٹیاں رکھ کے صبح صبح آیاں بیٹھ ہوتا ہے تو ہم دو کبھی ادھر نہ ہو تو وہاں سے لے دیں پتہ ہے نا ان کی ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں صاف ستری بہترین سے اور اس طرح میں جب وائس آور کہہ رہی ہوں تو میرا دل چاہ رہا ہے میں پھر جا کے کھا لوں ملتان میں میں رہتی ہوں مجھے یہاں پہ کسی کا اتنا نہیں پتہ بس یہ بہاولپور کا پتہ ہے جہاں سے ڈولی کی روٹیاں ملتی ہیں ملتان کا نہیں پتہ کہاں پہ ملتی ہیں اگر پتہ ہوتا تو لے کے کھاتی اس لئے جب بھی میں بہاولپور جاتی ہوں تو وہیں پہ ہی کھاتی ہوں اب اتنے سال ہو گئے روٹین بنی ہوئی ہے کہ گرمیا میں ہم جب بھی جائیں گے تو ان سے جا کے بنوائیں گے وہ اتنی مزے کی بنا کے دیتی ہیں کبھی کبھی موڈ ہو تو بیدامو والی بھی ہوتی ہیں میں تو جب پل دفعوں سے بیدامو والی لے کر تب انہوں نے مجھے وہ بھی اسی ریٹ میں دیتی ہیں ایکسٹرا پیسے نہیں لیے تھے انہوں نے ان کی بہت مہربانی وہ اتنا خیال کرتی ہیں اچھی چیز دیتی ہیں اللہ ان کے رسک میں برکت دے اور مہنتی خاتون ہے سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کتنی پیاری شکل ہے گھر لے آئی تھی ہم کھا رہے تھے اور پتہ نہیں چلا اسی وقت اور یہ بس ہم دو گب تھوڑی سی آرٹنگ کے لیے باہر گئے تھے اپنے زمینوں کی طرف وہاں راستے میں بھانا تھا تو میرا بیٹا زد کرنے لگا چھوٹے والا ماما دکھائیں میں ذرا بھانے کی ویڈیو بناتا ہوں تو بس وہ اس کی ویڈیو بنا رہا تھا یہ گائیں بھینسیں تھیری نہیں تھیں اب تو شہروں میں یہ چیزیں بھی نہیں ملتی خالص دودھ بھی نہیں ملتا یہ تو سب کو پتہ ہوگا کاش ہم لوگوں کو بھی خالص دودھ ملے اب تو پتہ نہیں ملاوٹ والا دودھ آرہے اس میں کیا کیا ملاوٹا ہے جو لوگ گاؤں کی طرف رہ رہے ہیں ان کے تو مزے ہیں ہر چیز خالص دودھ خالص آرگانک گوشت کھاتے ہیں وہ آرگانک انڈے بھی ان کے ہوتے ہیں خالص گھی ہر چیز ہم لوگوں کو تو ہر چیز ملاوٹ والی ملتی ہے چلیں برحال اللہ کا لاکلاک شکر ہے اللہ جس حال میں رکھے خوش و آباد رکھے بس بچے کا شوق بھی پورا ہو گیا یہ رات کو میں وقت ہوں تو میرے آپ کو بتایا ہے میں بھاول پر جب بھی جاؤں تو میرے سب سے فیورٹ کام ہوتا ہے یہاں کی سڑکیں اپنا اپنے سر تاج کے ساتھ ان کی بہت